مولا برکت عطا فرماوے مولا انہاں دے بزرگان دے درجات بلات فرماوے تو سا انتظار اچھ بیٹھے وے کہیں دے آمان اندی توالی توجہ ہی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تا عزیز حکم نے تے کسی دے دا ماشاءاللہ میں آگاں اشرا پڑھ دا بیا میں کوئی لیڈا ٹائم لیتا ہانے میں کوئی دعوت ہی آج کی تی دے زہدی صاحب نے حکم لیتے آج جی میں کوئی کھنے ضرورت کوئی نہ ہی جو کہ مجلسی ڈھیر پڑھ دے ودے ہیں میں چوتھی مجلس پڑھ دا بیا ہاں تے بات روزانہ میں اشرا ثانی پڑھ دا بیا ہاں جھیک مہلے اتھیں پڑھنا ہونے تا تسا کوئی جو سن سو تنہو کلی پھولی ہے جی تو ہاں کوئی انتظار ہے کوئی چھڑے بیٹھے ہوئے تولہ ہیک کسیدہ ہیک وین آج ہوگی ہاں میں اچھے اچھے چہرے چنگے چنگے لوگ مولا تو ہاں کو بستا رکھ ہاں یہ ہوتا ہاں اس سیاکھے پہلے میں گو ماشاءاللہ نا دی فرمائشے سارے دوستانی بسم اللہ سے توجہ سارے لی ہوئے تمہیں کسیدہ ایک مولود شریف سوے نا خان سے نارے ہائے ناری کافی مجمع ہے آجتا اٹھاوی بڑی کھڑیے مولا تو ہاں کو بستا رکھے جیندے رہو اتنے شاگردیس کوئی پڑے بغیر اٹھاوی دے مجمع نہیں ہونے آجتا ماشاءاللہ بڑی خوشی دی باتیں کافی دور دور دے مومن آئے و دن ماشاءاللہ اصلا سارے گجال نہیں ہیں گھر گھر جوہے نہیں ہیں سارے چہرے ہاں سارے گجال کوئی دوچار بال ہو سنجھ رہے نا واقف ہو سن اکثر چہرے سارے دوستانی مہربانی سونی صلوات پڑھو سیٹ اگڑال پڑھو بے کسیدہ سوائے بڑی مہربانی مولا تو آپ کو آباد رکھے جن دے رہا جی ہے زندہ بات عبادت کرن جو آدھے وکیتی کرو بسم اللہ دور تک مجمع نال نال لے بلے سو تو میں زہر لے سن کام بانے میں دے دا کرنے وہ پچھلے بھا میں نہ بولیں وہ دور بیٹھیں بولیں تو انہیں دی آپڑی عبادت ہے اچھی صلوات پڑھو نبی دیزاد تے سارے اللہم تو انہیں فرمائے شباد اچھے پہلے میں ایک غدیرِ خومدہ کسیدہ سو یہ توجہ سارے جی توجہ ایک صلوات اچھی آواز دل میں کسیدہ سو آج خومدہ پاک نبی دا آج خومدہ پاک نبی دا مخطار علی بڑ گئے آج خمد پاک نبیدہ مختار علی برگے آج خمد پاک نبیدہ مختار علی برگے آج خمد پاک نبیدہ مختار علی برگے اتھارا زلح جزہر جلکھڑا بادے پیر علی دی تاج پوشیدہ دے آج خمد پاک نبیدہ مختار علی برگے 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 سوالک دام جمعہی جد سرور پگبت وائی سوالک دام جمعہی جد سرور پگبت وائی سوالک دام جمعہی جد سرور پگبت وائی اے آیت پڑھ کے سنوائی سردہ علی برگر آئے اے آیت پڑھ کے سنوائی سرور پہنچا سوالک دام جد سرور پہنچا سوالک دام جمعہی جد سرور پہنچا پہنچا دام جمعہی جد پہنچا دفعہ اچھا ہاں ہاں ہائے دوی زندگی ہو بھی سارا مجمع وستے رہو ہاتھ تا سارے کھڑے کر انہیں نال بولے ہی کرو در رات مجلسا کوئی چھٹی نہیں یہ سالتا یار ہی پڑی ہے باہ رہاں تے رہاں چو جہاں پڑی رہاں لگے وے نے آئے عیسائیہ نکرہ میں موجزن اتنا پاندکنہ ساٹھ ستر مجلس پڑھنی بسندی نائج تسین جلو ساندھے تھکے وے تسین دھون سائی کاری کی دیئے مولا تو آپ کو خوش رکھے عبادت تواری اپنی زاکر چھڑا خوش تھی وے نے تھی دعا کریں دے شاء اللہ بس دے رہا ہو سوالا کاجیاں صحابیاں دا مجمع اللہ دا نبی اللہ دے حکم دے نال پلانے دا ممبر بڑھا کے بھیرا علی کو جڑھا کے ہاتھوں اچھا کر کے سید ولم میں آئیلان کھڑے کرے نائبادت پامنا رولا ہے آج تُو حیدر مولا سارے بولو حیدری نائبادت پامنا رولا ہے آج تُو حیدر مولا نائبادت پامنا رولا ہے آج تُو حیدر مولا آج تُو حیدر مولا چھپکار گیا کوئی نہ بولا سردہ عجیب بڑھ گئے آئے شکریہ بہت مہربانی آج تُو حیدر مولا آج تُو حیدر مولا تُو سنجیب ہو اللہ کرے حیاتیاں آج تُو حیدر مولا تُو حیدر مولا آج تُو حیدر مولا آج تُو حیدر مولا میرے وطنہ لیا نبی اعلان کھڑا کرے دیتے کیڑا منظاریں کوجھ سونکے بھوئتے باہ گئے کوجھ ہسدیاں سائے گئے کوجھ سونکے بھوئتے باہ گئے کوجھ ہسدیاں سائے گئے کوجھ ہسدیاں سائے گئے کوجھ ہسدیاں سائے گئے کوئی تور تور نے دن آئے گئے سردہ عجی مان گئے سب بولو سب بولو زندگی ہوئی میرا بچڑا حیاتی ہوئے جیمن شیعانے بچے سادہ مستقبلے بھی توانی حیاتی ہوئے دشمنہ بار خطا ہوئے باؤن جیو توانے پوتر جیمن شیر سنوے نا شیری ہوئے جنہیں باتیں میں قصیدہ شروع کی تھی نبی علی دا ہاتھ بلان کر کے اعلان کر کے آدھے کھڑے پہلویر کو گل چالایا ملباز پکڑ نکھایا زندگی ہوئے حیدری پہلویر کو گل چالایا والبادو پکڑ نکھایا والبادو پکڑ نکھایا والبادو پکڑ نکھایا آسل مال نے نعرہ لائیا سردہ سردہ علی برگر آسل مال نے نکھایا آسل مال نے نکھایا سیمیہ صاحب نات صرف ادن شیعہ ناتا نہیں پڑھ دے سنو تا دوا کو پتا لگے جمیہ سب پڑھ دے ہیں دوا خود آئین ہی آنے پڑھ پڑھا نات درود پڑھو رسول اللہ آسل ملنوں اللہم شل على سیدنا و مولانا محمد اللہ رنم سل على سیدنا و مولانا محمد اللہ رنم سل Click سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ علیؑ سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ حمد صلی اللہ جتے آج دکھ نہیں دارین گئی اوتھ میم گئی اوتھ این گئی جتا جبرہ اندے پار سر دین جتا جبرہ اندے پار سر دین اوتھ سوہر دین آلین گئی تاری حیاتی ہوئے جیندے رہو وقت تھوڑا بچ گئے میں گئی پہنچڑے یہ تھا ضرورت ہی نہیں شرح دی ہر بندہ سمجھ دارے شیرہ دائیں اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد دل ایندی ذات تھیر سلام ہینے جد عرشی آپ غلام ہینے ایندی ذات تھیر سلام ہینے جد عرشی آپ غلام ہینے ایدہ رتبہ ملے کیا جانے ایدہ رتبہ ملے کیا جانے جد عرشی آپ غلام ہینے جد عرشی آپ غلام ہینے جد عرشی آپ غلام ہینے جی وہ زندگیاں دل ایندی ذات تھیر سلام ہینے جد عرشی آپ غلام ہینے ایندی ذات تھیر سلام ہینے جد عرشی آپ غلام ہینے ایندی ذات تھیر سلام ہینے جد عرشی آپ غلام ہینے ایدہ رتبہ ملے کیا جانے ایدہ رتبہ ملے کیا جانے لے جد عرشی آپ غلام ہینے جد عرشی آپ غلام ہینے اللہ دردہ مومنہ کنے ملنگا کنے ہاتھ بدی گھنا نراض نتی میں تراکھت ہمیں من چھوڑے ضرورین میں کو بانی آکے سردار آکے سارے اندھا حق پڑھن دے سارے میرے مولادیں مہمانی وے ڈردان توڑا حکم ہون دے ماں کوئی ملنگ ہوئے تے ماں کوئی غریب ہوئے یا امیر ہوئے شیری ہوئے بھائی جان جناب امران کو کافرہ کھانا لا بندے دا پتربان وانتے کو پتہ ہی نہیں امران کونے جاگو جاگو جا جو بسم اللہ امران نہ ہوندہ حیاتی وے کردے اسے دین نہ ہوندہ اسلام نہ ہوندہ امران دا امران دی اولاد دا دین تے بڑا خارچے شیر سنوڑنا یہ تا تفصیل دی ضرورت ہی نہیں تسا جان دے بے شان تے کو کئی نہیں رسایا اور جناب امران دے متلے غلط بھیانی کرنا لا تے کو پتہ کوئی نہیں تیرے نبی دی ساری پروریس جناب امران دے کو آئے 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 شان سننیے کائنات دا امام پیران دا پیر علی جن دی جتی جوڑے ہو پتہ ابرہاں اللہ واستے جاگو جن شیر سنوے نام جن دا اپنا پتر علی ہوئے جن دا پالوہ پتر رسول ہوئے جن دی نو بطول ہوئے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علی آلہ اے الانت اگر علی جن دا؟ سافر ہے فلسفہ سوچ تو غافر ہے تو جالی چم کے حاجی ہے جائے چاہ کے پالیاں کافر ہے نبی 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 حیاتی ہے سیادہ دائی حکلہ دا رقوانی شعبہ 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 سیادہ دائی حکلہ دائی حکلہ سیادہ دائی حکلہ دائی حکلہ دائی حکلہ سیادہ دائی حکلہ دائی حکلہ سیادہ دائی حکلہ دائی حکلہ دائی حکلہ سیادہ دائی حکلہ دائی حکلہ سیادہ دائی حکلہ دائی حکلہ ایک گال میں تیکو آنکھ نہ جانا اے رب کل منوارے آج لو ما فرد دی تختی تو میری پھیر دی قید قید مطالے مولا توالا ما تم قبول ہوں واہ واہ ایوے حق کے ایوے حق ما فیلس دامی دا دیئے کمر جھک گئی ہے فوج مک گئی ہے کمر جھک گئی ہے قاتل تھک گئے ہتھیار مک گئے نہیں تھکیا ذہنب دوی صدقے فوج مک گئی کمر جھک گئی قاتل تھک گئے ہتھیار مک گئے ہتھیار مک گئے نہیں تھکیا کمر جھک گئے کمر جھک گئے علی دا بچنا جا جا زخمی حیاتیوں بھی خان سے ہر جاتیوں نے ہر جل سے دیوں نے مولا رنگ لاوے کوکا مار کے رونے حیاتیوں بھی خان سے ہر جا جا زخمی امام زین اللہ بھی دین ریویت کرے لے میرا بابا ایڈا زخمیاں اُبے دی ہوا لمبے نکل وے دی آئی ہائے 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 لمبے دی آوا اُبے لنکھ میں دی آئی جیدہ زخمی ہے او ملتا نہ لے آؤ قبضہِ تلوار تِمتھلا کیا دا بیٹھے یا اللہ کوئی بھی آئے امتحان ہوئے تب ہے ہاں واہ حسائے سیادہ دے یا اللہ اکبر مرائی بیٹھاں سیریاں لے قبائی بیٹھاں کوئی بھی آبا روئے تب ہے اجزہراں نہ بچڑا حاضرے صدقے تھی جا جا لقمی خیام دے دارتِ آخری بتا کرنا ہے سیادہ کل ماریئے سیادہ دے منیا چھیاں مہینہ دیاں تھکیاں تِنچھیاں نوے گھلٹے دیا تسیاں بیڑی گریب دا چھیکری سلام ہوئے ہائے ہائے سیادہ دے میں نت سے پردادار اور میں ٹڑی آوے نہ میں وال نہیں والڈا تو ساں سون کے رون پہ ایک قیام دا ویلا ساریاں پردادار آخری کناہت نال جمع ہوگا وہ ڈیسائن دے دے کیا جب کیوں کھڑیے تِنہ تا پھر آئے آدھی کیوں نے بیڑ جو کھڑ گئے اندر تیدا کوئی پردہ ہے بے بے لین آباد یہ بیڑ کیوں کھڑ گئے اندر تیری ہاں سکیاں بھیڑی انتظار کھڑیاں کرتے سیادہ دے میری انجری بیر میری تسیب بیر میری مصافرہ بیر میری مجبوری ہے سیادہ دے جنوے لے نامے نہ جرنیل گھوڑے دھلتے مسلمانہ دے جھانکے لائے گئے مطا میں اندرہ ماتے میں نے جینے کوئی بدباش لگ رہاوے تو وڈی پردادار مولت اور ماتاں قبول فرماوے ہاں سیادہ دے میں تا کوئی بدباش لگاوے تو وڈی پرداداریں میمی آدھی ایک تہین دی کیا جنرات میں غازی دیوی سہینا سیادہ دے ہی تو وڈی مجبوری ہے بی بی آدھی اے دساو سیادہ دے ڈاڑا لخمیاں مطا کوئی مستور مر بدے خان جی لفت سننے سیادہ دے ڈاڑا لخمیاں بی بی آدھی اے جے تُو لخمیاں چادر بچائی آئے ہے بی بی آدھی اندھرا میں چھوٹی جائیں میں ماں کو پٹیاں بندی رہیاں میں کندر لی ہیلا کو گئی بی بی آدھی اندھرا بی بی آدھی اندھرا تو اے دھیا والے آؤ جی میں جو پوپی دے لال کھڑیاں ہی دامن پکڑ گیاں پوپی اممہ میں کچھا کنا تُو جیے بابا ہی میں جواب ہی میں نے لیاں بی بی دائنہ اپنے معصومہ کو بتا دے جائے پیو دو نے کیا دیے میں بابا تہجے سابر پیو دی دیاں بی بی آدھی اندھر پچھیاویں کنا دے لے ہاں پہلے میں تینا تیر سیاں بی بی آدھی اے وضعناب کر رہی اکبر دی بچھی چھکڑیاں کھئے یتے دے تیر دا چھکڑاں ایک ایک مزدور دو دے دائے میرے دیکھ میں دیکھا جی میں سیدی اپنی نو تے دیر پیئے جان دے وے شاگر دے دا لے آو بلکہ پورے ملتان زلے دے مومن آئے بیٹھے جان دے وے غریب دی نو آدھے کیونے وے آلتاف شاگریب دی ہکتا تھا لو خوئے ناک باردی شادی تھے ناک گئی بھائی نو گھا لائے سیدہ دے لو بچڑا بی بی آدھی اے جی چاچا سیدہ دے مینے مہاری دا کیا حالے آدھے جیڑے وے لے دا شام دا سوڑے مٹی دے سبنا پے اکھی نوٹی پے مٹھی پٹی پے کئی گھنٹیا دے باد اکھی کھلے دے خون دی اُلتی آوے دیئے آدھے ہائے شام مہاری دے مہاری دے مہاری دا پردہ صدقے صدقے ناک گئی کھلے دے نا بُلے دے تاپ دا زورے سیدہ دے وان جگہ آکھ بابا ملان آئی پنجاب مٹا دے باد پٹے دی ہوئی ولی اے آدھے پوتری دے دائے جگہ آئی آپ اوے چکی ڈالی آ لے آؤ آخری وے لے او ساین پوتر دے سیدہ دی وہاں بیٹھے سجادہ سار جھولی اجبا کی آدھا بیٹھے جاک بابا ملان سجادہ کی نہیں کھولی سیدہ دے امینا سونا بٹھڑا مائ کوئی ٹکڑے میں لہ دے دا مہ مالا بابے نا للا بابا توریاویں دائی پاک بھی مدی کا سامے مدتے بعد پریشانک ہی کھولی آئے لے پیونی ڈاڑی تے دیر پیئے بابے دا چہرہ دخمی نظرے ڈاڑی اچرے تے خون آئی جیڑا علی لا بیمارا غیرت مد ونہا تلیاں ٹے کے اوکھا اٹھے حقل بار کیا دے باکر دیما تلوان چاوہا او مینا بابا ودہ رو دے حقلہ ودہ مرے دے سیدہ دے چاچا غالی ویر اکبر کن گے وے بھائی 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 ب ہائے 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 بھیڑ دی اکلا ی閣 کہا آیا؟ ہائے ہائے hijا اگ جو چڑھے آیا کئی پاسو اکبر ہو یا کئی پاسو عباس ہو یا کئی پاسو قاسم ہو یا بس وین سوون 치�لاؤ بھیڑ چڑھائے مقاعری تیو ملس گھنٹے تھا مضبور بھیڑیں چڑھائے نہ نے دی امت بھج دے گھوڑے دوں ہائی 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 ہی آتی ہو یوں مالت و انہمات ہم کو بھول کر رہا جوانہ شاہ جی ساشیہ حسین نے گھوڑے دی شبیدہ بڑھا ہوا کناہی نہ بڑھا ہوا حسین نے گھوڑے دی شبید کیوں بنے نہیں آئیں گھوڑے دا ساشیہ دے ایسا ہائے 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 جنا حسین زین چھوڑیے نا گھوڑے کو بتا لگے اگلے سوم چاہتے نہیں اس تہینہ کمانیے سے ہائیوان ہے ہی بھاج بنیا چلا بنیا تیرہ دی بچھاڑا ہی شاہ جی گھوڑے موڑ کٹیے اگلے سوم چاہتے ہیں اپنی زبانے پھینک مار کے للکار کیا دے حسین کو کلہ سانگے گھوڑے نے اگلے سوم بنا لڑنا شروع کی دے با اختلافات روایت ان بھی قاتل حسین دے گھوڑے فنار کی دے میرے مولا دی خدمت اجازر ہوئے پیرات مطحل آکے حسین تھا بھوڑا کری گھا لاتے تو زین تے چل رہا تے کو گھنوے دا تو زین تے چل رہا تے کو گھنوے دا آج نہ ان کا شر بچالے اوہ ونیاک سا حسین ندی کباری اُدھے گینی اپنا ویر سبا بھولوائے سی صبح لا اکبر کوئی جگہ دیکھ سیدہ سیدہ دے میں لہ بیٹھا میڈی مک گئی ہے دو بلوان خیم اے مانگاہ کوئے پگ دلوار اے وی امانت اے وانگنے اے وانگنے سیدہ دے ایجن نہیں دسنا جیدہ مے لاتا مانے بے واندی اے واندی کبرا کو اکنالی حرام اولہا یا وہ عویت بانی و سمرہ یا حسین یا حسین یا حسین